اگنیپت یوجنہ کو لے کر وپکش کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ جو اگنیویر چار سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا اس پر پردان منطرین نے آج کہا کہ سرکار نے اس کا خیال رکھا ہے سینہ سے ریٹائر ہونے والے اگنیویروں کو پیرا ملٹری فورسز اور راجوں کی پولیس کی بھرتی میں پراتمک نہ دی جائے گی وپکش کا دوسرا آروپ یہ ہے کہ سینہ کے جوانوں کو پینچن نہ دینی پڑے اس لیے سرکار اگنیپت سکیم لائی ہے جس میں جوان چار سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے انہیں کوئی بینیفٹ نہیں دینا پڑے گا اس پر موڈی نے کہا جو سینک آج بھرتی ہوگا اسے پینچن دینے کی بات بینیفٹ دینے کی بات تیس سال کے بعد سامنے آئے گی موڈی نے کہا جو مدہ تیس سال کے بعد آنا ہے اس پر موڈی ابھی گالی کیوں کھاتا اس لیے انہیں تو اس طرح کی باتیں کرنے والے ویرودھی دولوں کے نیتاؤں کی سمجھ پر حیرانی ہوتی ہے موڈی نے کہا کہ جو کانگریس ون رینک ون پینچن اور سینہ کے دوسرے مدوں پر صرف دکھاوا کرتی رہی ان ایشیوز کو موڈی سرکار نے ایڈرس کیا سچا یہ ہے کہ اگنیپت یوجنہ سے دیشتی طاقت بڑھے گی اور دیش کا سامر سمن یوہ بھی ماترو بھومی کے سیوہ کے لیے آگے آئے گا प्राइवیٹ سیکٹر और प्रामेट्री फोर्सेट में भी अगनी वیरों को प्रास्पिक्ता देने की गोच्णाय की है मतहरान हो कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा ब्रम भला रहे हैं कि सरकार पेंसन के पैसे बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है मैं जरह ऐसे लोगों की सोच सिर्फ शर्मा आती है लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जरह कोई मुझे बताए आज मोधी के शासनकान में जो भरती होगा कि आज ही उसको पैंसन देना आएगा उसको पैंसन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोधी 105 साल का होगा और तम नभी मोधी की सरकार होगी क्या मोधी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पैंसन बचेगा اس کے لیے موڈی ایسا راجنیتی ہے جو آج گالی کھائے گا کیا ترک دے رہے ہیں لیکن سادھیوں میرے لیے دل نہیں بے سربوں پڑی ہے میں آج گرب سے کہنا چاہتا ہوں سینہ اور دوانہ لیے گئے اس پیسے کا ہم نے سممان کیا ہے ہم راجنیتی کے لیے نہیں راشتر نیتی کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے لیے راشتر کی سورکسات سرو پڑی ہے جو لوگ دیش کے یوان کو گمرا کر رہے ہیں ان کا اتحاس ساتھ چی ہے تو انہیں سینیکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک معمولی رکم پانچ سو کروڑ روپے دکھا دکھا کر ون رینگ ون پینشن پر جھوٹ بولا تھا پانچ سو کروڑ یہ ہماری سرکار ہے جس نے ون رینگ ون پینشن لاغو کیا پورو سینیکوں کو سوالاک کروڑ روپے سے جادہ دیے گئے ہیں اب کہاں پانچ سو کروڑ کہاں سوالاک کرو موڈی نے صاف صاف بات کی سیدھی بات کی ادھارن دے کر سمجھایا سارے سوالوں کے جواب دیئے ظاہر ہے موڈی کی یہ بات ویرودی دولوں کے نیتاؤں کو پسند نہیں آئی پہلا حملہ ملکہ جن کھرگے نے کیا کھرگے نے کہا پردھان منطرے کو کارگل وجہ دوس کے موقع پر اس طرح کی راجنیتک باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ پردھان منطرے کی یہ بات غلط ہے کہ اگنی بیر یوجنہ کی مانگ سینہ نے کی تھی یہ سرکار کا فیصلہ تھا اسے سینہ کی اچھا کے خلاف موڈی سرکار نے لاغو کیا اور اس کے بعد کانگریس کے تمام نیتہ اسی لائن پر بولے پرمو تیواری نے کہا پردھان منطری موڈی کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تیواری نے کہا کہ موڈی پہلے غلط فیصلے لے ہیں پھر اسے صحیح ٹھہرانے کے لیے بے بنیاد دلیل دیتے ہیں میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منطری کی عادت میں شمار ہے گلتی کر جائیں تو اسے غلط نہیں شکار کرتے ہیں جبکہ ایک اچھے راجنیتک کو ایک اچھے کسل پرساسک کو کرنا چاہیے کیا کارگل یودہ میں اگنی بیر تھے کارگل یودہ تو ہم نے جیتا تھا بھارت کی بستویجائی سینہ سے بہادر سینہ سکشم سینہ ششکت سینہ ہم اس کو پرانام کرتے ہیں کارگل کے شہیدوں کو لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چھے مہنے کی ٹریننگ کے بعد ان اگنی بیر کو سیما پہ کھڑا کرنا چین اور پاکستان کے سامنے نردیتا ہے کرورتا ہے اور پردھان منطری جو اس کے دوشی ہوں گے پھر چار سال بعد ریٹائر ہونے کے بعد ان کے جیون کا کوئی یاپن کا سادن نہیں پینشن نہیں سب کچھ ثابت ہو چکا ہے تو میں اس اگنی بیر یوجنا سماپ کرنے ہی ہوگا اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے سانتد سنجے سنگھ نے کہا پردھان منطری کو یہ بتانا چاہیے کیا کارگل میں پاکستانی فوج کو مار بھگانے والے سینک یوہ نہیں تھے کیا وہ بہادر نہیں تھے دیکھیں اگنی بیر کو لے کر جو انہوں نے بیان دیا یہ بھارتی سینہ کا اپمان ہے کیا پردھان منطری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے والی بھارتی سینہ اس سمیں سچھم نہیں تھی بہادر نہیں تھی یوہ نہیں تھی کیا پردھان منطری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کارگل کا یودھ جیتنے والی سینہ سکھم نہیں تھی بہادر نہیں تھی یوہ نہیں تھی پردھان منطری کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے ایک سال کی ٹریننگ ہوتی تھی سینکوں کی اور پانچ سال فیلڈ کی ڈیوٹی کرنے کے بعد یدھکی ستھی میں وہ جاتے تھے آج کی تاریخ میں آپ نے چھ مہینے کی ٹریننگ کر دی چار سال کی نوکری کر دی آپ مجھے بتائیے کیسے آپ سینہ کو سسکت بنا رہے ہیں کیسے آپ سینہ کو مجبود بنا رہے ہیں تو پردھان منتری کا یہ بیان بھارتی سینہ کا اپمان ہے اور اگر اتنی ہی چنتہ پردھان منتری جی کو ہے تو سب سے پہلے پردھان منتری کو یوہا بنائے ہو تیہتر سال کی عمر میں آپ کو تیسری بار پردھان منتری بننا ہے اور آپ سینہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سینہ کو یوہا بنا رہے ہیں اگنی ویڈیو جنالا کے فیبکش کے طرف سے اس طرح کے تمام بیان دیئے گئے لیکن لائن لینگ اور ٹون ایک جیسی ہی تھی اس لئے میں نے آپ کو صرف دو نیتوں کی بات ادھارن کی طور پر سنبائی پرموت تیواری ہو یا سنجے سنگ دونوں نے اصلی مدے کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی موڈی نے کہا ہے اگنی پت سکیم سینہ کے جوانوں کی عوصت آئیو کم کرنے کی کوشش ہے لیکن ویرودی دولوں کے نیتاؤں نے اسے کارگل کے شہیدوں اور سینہ کے ریگولر جوانوں کی بہدوری اور ساتھ سے جوڑنے کا پریاس کیا یہ ٹھیک نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ انیس سو ستتر سے لے کر سینہ کے جوانوں کی ایوریج ایج کو لے کر آرمی کی تمام کمیٹیاں چنتہ ظاہر کر چکی ہیں کارگلیوٹ کے بعد جو سبرمن کمیٹی بنی تھی اس نے بھی اپنی ریپورٹ میں یہ بات گئی تھی اس وقت ہماری آرمی کے جوانوں کی ایوریج ایج 32 سال ہے جبکہ امریکہ میں فوج کی ایوریج ایج 29 سال ہے اسرائیل میں یہ آئیو 21 سال ہے برٹین کے سینکوں کی اوثا تائیو 30 سال ہے ان دیشوں میں بھی آرمی میں کام کرنے کے کچھ سال بعد جوانوں کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے دنیا کے سبھی دیشوں کی آرمی کی ایوریج ایج کی بات کریں تو یہ 26 سال ہے اور سبھی دیشوں کا مقصد اپنی فوج کو یوہ اور چست درست بنائے رکھنا ہے اسی لئے ہماری فوج کی مانگ پر سرکار نے اگنپت سکیم لاغو کی سکیم لاغو کرنے سے پہلے 135 دیشوں کی فوج کی سٹڈی کی گئی تو اس میں غلط کیا ہے جہاں تک سینہ سے چار سات بات ریٹائر ہونے والے اگنی ویروں کے پھوش ان کے روزگار کا سوال ہے تو بی ایس ایف، سی آر پی ایف، سی آئی ایس ایف، اسم رائیفلز، آر پی ایف جیسے سرکشہ والوں میں اگنی ویروں کو آرکشن دینے اور ایج لیمٹ میں ریلیکسیشن دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام راج سرکاروں نے اپنی پولیس فورس میں اگنی ویروں کو ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا ہے آج ہی یوگی آدیتنات نے کہا کہ اتر پردیش پولیس اور پی ایس ای کی بھرتی میں بھی اگنی ویروں کو آرکشن بھی لے گا انہیں پراتمکتہ دی جائے گی وی ایس ایف نے، سی آر فی ایف نے، سی آئی ایس ایف نے انہیں تمام ہمارے جو پیراملٹری ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گوشنہ کی ہے اور اتر پردیش سرکار نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اگنی ویر کی یہ یوشنہ جیسے آگے وڑتی ہے اور جب یہ اپنی سیوہ کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اتر پردیش پولیس سیوہ میں پی ای سی میں ان نوزوانوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر سمائیو جن کی ایک سوویدھا دیں گے، ویٹیس دیں گے ان کے لئے ایک نصیت آرکشن کہ سوویدھا ہم اپنی پولیس میں اپلبد کروائیں گے ایک ٹینڈ مین پاور ہمیں ملے گا انساسیت یوہ ہمیں ملے گا اور اس کا لاپ راج لینے کے لئے پوری طرح ہم لوگ پرتبط ہوگے کہ ان ٹینڈ یوہوں کو ہم آگے بڑھا سکیں مدھر پردیش کے مکم مطری مہن یادب نے بھی آج کہا کہ ان کے یہاں پولیس اور راج سشہ سبل میں اگنی ویروں کو آرکشن دیا جائے گا مہن یادب نے کہا کہ سرکار نے اگنی پا تیوجنا کو سینہ کی بہتری کے لئے شروع کیا ہے اور ان کی سرکار بھی اگنی ویروں کو روزگار دینے میں ہر ممکن مدد کرے گی مدھر سرکار آج کارگل دیوست کے عسر پر مشہ شریف پدھران منتری سریمان نرین موڈی جی کی بھاؤنا کو نسار نیڑنے کرتی ہے کہ ہمارے یہاں بیویت پرکار کی پولیس اور سسستربلوں کی بھرتی میں اگنی ویر جوانوں کو آرکشن کا لاب دے گی اگنی ویر کو لے کر سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا ان کی سروس صرف چار سال کی ہوگی جو اگنی ویر فوج میں ابزورب نہیں کی جا سکیں گے کیا وہ چار سال بعد بھروزگار ہو جائیں گے آج ان سارے سوالوں کا جواب ملا اب تک قریب قریب سارے بی جے پی شاست راجعوں کی سرکاریں یہ ایران کر چکی ہیں کہ وہ اپنے یہاں پولیس فورس میں اگنی ویروں کو آرکشن دیں گی ہر سال چھالیس ہزار اگنی ویروں کی بھرتی ہوگی جس میں سے پچیس پرسنٹ کو سینہ ریٹین کرے گی یعنی ہر سال چونتیس ہزار پانچ سو اگنی ویر ریٹائر ہوں گے اور اب راجعوں کی پولیس فورس اور سینٹرل پیرا ملیٹری فورسز میں اگنی ویروں کو آرکشن ملے گا تو چونتیس ہزار پانچ سو اگنی ویروں کو پولیس فورس میں ابزورف کرنا کافی آسان ہوگا سینزہ سے ریٹائر ہونے تک کل ملا کر اگنی ویر کو تئیس لاکھ روپے ملیں گے اور نوکری بھی قریب قریب پکی ہوگی اس لیے یہ کہنا کہ سرکار نے اگنی ویروں کو بھوش کی چنتانے کی غلط لگتا ہے